تو آئیے ان سارے امتیازات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو امتیازات زیادہ دیئے ہیں اس کے ذمہ داری بھی بڑی ہے ذمہ داری کیا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سنیئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو سمجھائی تھی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرجن جاهلیتی الاولا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتعنا اللہ ورسولا انما یرید اللہ ليذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ذمہ داری بھی لیے ہے وقرن فی بیوت کن اور تو کرو میں قرار بکڑو ولا تبرجن تبرجن جاہلیتی الاولا جاہلیت جیسا تبرج بے عجابی بے پردلی اختیار نکرو واقمنا الصلاة نماز کو قائم کرو وآتینا الزکاة زکاة کو ادا کرو وآتعنا اللہ ورسولا اللہ رسول کی اطاعت کو منی زندگی کا غالب رویہ بنو انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں ليذہب عنکم الرجس اہل البیت تاکہ تم سے ہر قسم کی پالیدی کو دور کر دیں اہل البیت اے گھر والو ویطاہركم تطہیرا لطلت تم پاکیزا بنانا چاہتے ہیں وقرن فی بیوتکن پہلی زمداری کرو میں کلار پر المرأة عورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قارتو پردے کلار فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا استشرفہ الشیطان جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو الشیطان اسے راہ راہ سے گمراہ کرنے کے لئے اس کے پیچھے چلتا ہے وَأَقْرَغُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا اِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے آج مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہئے آج مسلمانوں کے اندر یہ نقوش مٹ گئے شریعت کہتی ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے اچھا تو جب وہ کوئی جوکیشن کے لیے ایک دوسرے کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے جب بیٹھے تو پھر شیطان چلا جاتا ہوگا یہ آنکھی بند کر لیتا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھنا ہے ایسے ہوتا ہوگا یہ کیسی سوچ ہے کہ شریعت کہتی ہے عورت ہے ہی پردے کا نام اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہوتا ہے یہ بات سیدہ عائشہ کو تو سمجھنا آئی یہ بات امیت سلمہ کو تو سمجھنا آئی یہ بات دیگر صحابیات کو تو سمجھنا آئی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ بھی کرنا چاہئے انسان یہ کہتا کون ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے جس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مختلف قسم کے نشانات ہوں اور پھنسیاں بنی ہوں تو کوئی ڈاکٹر یہ ریپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہے اور اس کے خون میں کوئی پرابلم نہیں دے سکتا ہے نشانات نظر دھبی آتے ہیں جب خون میں کوئی پرابلم آتی ہے اس طرح کے جذبات کا اظہار وہی دل کر رہا ہوتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ کیسے عورت صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤ جنتی عورت نہ اسے موت آئی نہ وہ قبر میں گئی نہ وہ حشر میں آئی نہ اس کا حساب و کتاب ہوا نہ وہ پلسرات سے گزری جنتی عورت عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ عورت جنتی ہے کیسے جنتی ہے یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور آکے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اسرع و انہی اتکشف اللہ کے پیارے پیغمبر میں بیمار ہوں میں پیچھاڑی جاتی ہوں مجھے اپی لیپس کی تکلیف ہے جب برغی کا دورہ پڑھتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بے ہجاب ہو جاتی ہوں اللہ کی صلح دعا کر دیجئے آپ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھیں انشیدی سوارتی ولکل جل چاہتی ہوں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں سبر کر لو اور اگر چاہتی ہوں انشیدی دعوت اللہ تعالی فیعافیہ کی اگر شاہ تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں آفیت سے نواز دیں گے اس نے تھوڑا سا غور کیا صحت اور جنت صحت کب تک رہے گی آخر موت آنی ہے یہ سعودہ بہت اچھا ہے فوراً اس نے ڈیسین لیا اور کہتی ہے بیل اصبر اللہ کے سوئے آپ مجھے جنت کی زمانت دیجئے میں اپنی بیماری پر صبر کروں گا جنت کی زمانت مل گئی صبر کا وعدہ کر لیا وہاں سے روانہ ہو گئی کچھ دور جہاں کے واپس آگئی کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے الفاظ سننے سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے کروں گا جس کو جنت کی خوش خبری مل جائے کو باقی بچا ہے فیصلہ ہو گیا نا اللہ کی طرح سے اللہ کے سوئے میں بیماری پر صبر کر لوگی جنت کی خوش خبری مل گی ہے لیکن جنت کی خوش خبری مل جانے کے باوجود بھی جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں یہ مجھ سے برداش نہیں ہوتا دعا فرما دیجئے بس میں بے ہجاب نہ ہوں بے پردہ نہ ہوں میں بیماری پر صبر کر لوگی فجعہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور اللہ نے جنت کی بشارت کی دلگوا دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُن مسلمان عورت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو روضة غنّا بنائے یہ لہلہ آتا ہوا باغی جا گھر کیسے عورت بنا سکتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑے گی اس کی تمام سوچیں گھر پہ مرکوز ہوں کس پہ مرکوز ہوں میری اولاد دنیا کی کس طرح رہبرو رہنما بن سکتی ہے یہ ماںیں تھیں جنہوں نے محنت کی امام شافی کہا کرتے تھے کہ سبو کی نماز سے پہلے میری ماں نے میری پگڑی بنا کے رکھی ہوتی تھی اور ابھی ازان ہوتی تھی تو میرے سر پہ پگڑی میری ماں رکھ دیتی تھی اور میں کہتے تھے اچھا میں چلتا ہوں کہتی بیٹا ازان تو ہو لینے دو لیکن یہ ساری تیاری ماں پہلے کر کے رکھتے تھی اس لیے تو لوگ کہتے ہیں اور یہ بات میں کہتے ہیں اسلام نے پہلے کہا ہے وہ ہٹلر نے بھی کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں یہ ماں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو حمد توفیق دی جنہوں نے امام بخاری جیسے امام مسلم جیسے اور عیمہ کرام جیسے کی تربیت کی اور آج دنیا میں ان کا نام ہے یہ اس وقت تک تربیت جب تک نہیں کرتی اس وقت تک اس کی ذمہ داری ہے صحیح ادا نہیں ہوتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَّةِ اولا گھروں میں قرار پکڑیں اور گھروں میں قرار پکڑنے کا معنی کیا ہے ان ذمہ داریوں کو سب سے پہلے پورا کریں جن ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور وہ سمجھنے والا ہے یہ فرمان ابن خزائمہ میں ہے وان سکس نائن زیرو اس حدیث کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی احب الصلاة معاک اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں یعنی مسجد نبی میں آ کر آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِينَ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنا اور پھر میرے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا تجھے بہت پسند ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں ام حمید کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہیں آپ بتائیے تو فرمانے لگے وَصَلَاةُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكِ بِن صَلَاةِكِ فِي حُجْرَتِكَ تیری نماز جو تم اپنے بیڈروم میں پڑھو گی وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم بالا کونی میں کھڑے ہوکے پڑھو گی وَصَلَاةُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِن صَلَاةِكِ فِي دَارِكَ اور جو تم بالا کونی میں کھڑے ہوکے برامدے میں تم نماز پڑھو گی تو تم اپنے اس نماز سے بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے سہن میں نماز پڑھو گی وَصَلَاةُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِن صَلَاةِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِ اور جو تم اپنے گھر کی چار دیواری میں کھڑے ہوکے نماز پڑھو گی وہ کسی بھی مسجد میں جانے سے بہتر نماز ہوگی پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاةُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِ خَيْرٌ لَكِ مِن صَلَاةِكِ فِي مَسْجِدِ اور جو تم کسی عام مسجد میں جہاں تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں تم نماز پڑھو گی یا تیری نماز بہتر ہوگی اس سے کہ تم مسجد النبی میں آکے نماز پڑھو قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي اَقْصَى شَيْهِ مِّن بَيْتِهَا وَعَظْلَمِ پھر امی حمید نے بلایا جس کو بلایا اور ایک چھوٹی سی مسجد مسجد کی جگہ خاص کی اپنے گھر کے اس حصے میں جہاں کسی کی نظر نہ جائے جہاں کوئی پہنچ نہ پائے جہاں وہ کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھا کرتی تھی اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس طرح آپ نے پانچ درجے بیان کیے ایک بیڈروم میں جہاں کوئی نہیں جاتا پھر اس کے بعد بالا کونی ہے پھر اس کے بعد سہن ہے پھر عام مسجد ہے پھر مسجد نبی ہے آپ نے اس روایت نے فرمایا تیرے بیڈروم سے بھی بہتر نماز وہ نماز ہے جو تم اپنے مخدن میں پڑھو اپنے خدر میں پڑھو یہ مخدن آخدر کس کو کہتے ہیں المخدع صلاتها فی مخدعیہا مخدع عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا ایک ایسا خاص کمرہ جو سب کمروں کے آخر میں بنایا جاتا کہ جہاں قیمتی اشیاء کی حفاظت کی جاتی جہاں ان کا خزانہ بڑا ہوتا جہاں کسی کی بھی نظر نہ جاتی اس کو مخدع کہا جاتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا بیان کر دیا کہ تمہاری نماز بہترین وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھتی حیرانگی کی بات ہے کہ مسجد نمی میں ایک ہزار نماز کا سواب ہے لیکن عورت اگر گھر میں پڑھتی ہے تو اس کو اس سے بھی افضل سواب ملے گا بلکہ مردوں کو بھی افضل ملتا ہے اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھیں اگر نوافل گھر میں پڑھیں جو شخص نماز بڑھتا ہے اپنے گھر میں نوافل اور سنتیں اسے مسجد النبی سے بھی زیادہ سواب ملتا ہے یہ سکر سننے بی دابود کی روایت وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى دوسرے ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ تبرج نہ کرے بے پردگی اختیار نہ کرے یہ دقیان اسی باتیں تھی جاہلیت میں بے پردگی تھی اسلام نے روشن خیالی دی ہے اور کیا دیا ہے پردہ دیا ہے امِ خلال جس کا بیٹا شہید ہو چکا جو گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آئیں اور آکے کہتی ہیں کیا وہ ابنی بتائیے میرا بیٹا کیسا ہے پوچھنے والے نے کہا جیتی تسالین عن ابنی کی وانتی منتقیب جہاد کے میدان میں تو بہت سامنیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آپ میدان میں بھی آئی ہو نقاب کر کے آئی ہو تو سوارت نے جواب کیا دیا تھا اگر میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیاء تو قتل نہیں ہو رہی ہے اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو میری حیاء تو باقی ہے یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے ایک مومن عورت کی جس نے سیدہ عائشہ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اسے رول مارڈل اور آئیڈیر سیدہ عائشہ کو منانا چاہیے کیسی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَأَرْضَعَهَا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کیسی مومن عورتیں تھی جب سورة النور نازل ہوئی فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَىٰ أَهْلِهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنزَلَ اللَّهِ جب سورة النور کی آیات نازل ہوئی مرد اپنے گھروں کو واپس گئے اور جا کے انہوں نے وہ آیتیں سنائی قَامَتْ اِحْدَاهُنَّ إِلَىٰ مِرَطِهَا الْمُرَحَّلِ عورتوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا پر دیکھی آیتیں سنیں فورا اپنے کمر پٹے لیے ان کو چیرہ اور رات کو ہی نقاب کر کے چک کیا کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے تو اس طرح پہن کے جانا ہے صحابی کہتے ہیں جب صبح کی نماز ہوئی تو عورتیں آئیں وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَةُن سُود کالی چادرے لے کے صحابیات آئیں کوئی بھی ان کو اس دن پہچان نہیں سکا کہ کون آئی ہے اور کون نہیں آئی اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عن جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اسی بات کو تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ عورتیں وہ ہیں اللہ نے ان میں تقوی ایسا صحابیات میں رکھا ہے ہاتھ تو دور کی بات ہاتھ کی انگلیاں تو دور کی بات انگلیوں کے پوروں کو بھی ان چھبا کے نکلتی ہیں وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ اور رات کی طریقی میں بھی نکلتی ہیں تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے کے نکلتی ہیں کوئی ان کو رات کی طریقی میں بھی پہچانی نہیں سکتا وَلَا تِبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَى نماز کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے اور یاد رکھنا جو والدین نماز نہیں پڑھتے اپنی اولادیں کے بارے میں کوئی بھی زندگی میں خوشی کی جو خواب دیکھتی ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی ہمیشہ اولاد والدین کے بیچھے چلتی ہے والدین کے اندر جو نیکی ہوتی ہے وہ اولاد میں آتی ہے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ سعید بن چوبیر جب وہ سجدہ کرتے تو بہت لمبا سجدہ کرتے پوچھتے والدین پوچھتے اتنا لمبا سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ کہتے ہیں میں لمبا اس لیے کرتا ہوں میرے بچے کو عادت پڑھ جائے یہ کس طرح کی عادت تھی باز بس سے انسان کو سبق دیتے ہیں بیٹا باب سے کہتا ہے بابا مجھے آئس کریم کھانے ہیں اچھا بیٹا آئس کریم لے کے دی کہا بابا ذرا پکڑیے گئے اس کو اس کے ہاتھ میں دیا فورا سجدے میں چلا گیا بیٹا یہ کیا کہا ماما کو جب خوشی ملتی تھی تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی یہ عادت ہیں جو مراکس ہوتی ہیں کس طرح کلاس میں استاد پوچھتا ہے بیٹا آپ کیا بنوگے ایک بیٹا اٹھتا ہے سر میں ڈاکٹر بنوں گا استاد کہتا ہے بہت اچھے بیٹا بیٹا آپ کیا بنوگے سر میں انجینئر بنوں گا بیٹا بہت اچھے بیٹا آپ کیا بنوگے سر میں صحابی بنوں گا ماسون چہرہ چھوٹا سا بچہ بیٹا آپ کو پتا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں کہا جی سر میری ماما نے کہا جا دنیا میں سب سے نیک سب سے نیچنل زدگی گزارنے والے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خیرخوا سب سے بڑے عالم اور سب سے بہترین انسان صحابہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے صحابی بننا ہے یہ کس نے سکھایا یہ ماں نے سکھایا ہے سوال کرتا ہے استاد کون بتائے گا نماز کون نہیں پڑتا فٹس ایک بیٹا اٹھا سر جو مر جائے جو مر جائے وہ نماز نہیں پڑتا اتفاق سے پوچھنے والا بھی نماز نہیں پڑتا تھا وہ سوچ نہیں لگ گیا میں تو ابھی زندہ ہوں یہ بچے نے کیا کہہ دیا کہا بیٹا آپ کہاں سے سنا ہے کہاں میری ماما نے کہا تھا کہ جو مر جائے اس وقت پھر نماز اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے زندگی میں انسان خود نماز پڑتا ہے پھر سوال کیا کون ہے جو نماز نہیں پڑتا سر جو کافر ہوتا ہے کافر ہوتا ہے بیٹا آپ کو کس نے یہ سمجھایا کہاں میری ماما نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جو جانتا بوجھتا نماز تو چھوڑ دیتا ہے کار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ وہ صلاحیت مائیں پیدا کرتی ہیں اس دیے آج سے یہ ذہن بنانا چاہئے کس طرح میرا اور آپ کا ذہن قائل ہوتا ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے لکھئے وہاں یہ قرآن لاؤنج ہے یہ صیرت لاؤنج ہے یہ حدیث لاؤنج ہے یہ تخصیر لاؤنج ہے نام کا اثر ہوتا ہے نام کے بہت سارے تفاولات ہوتے ہیں ایک شخص آ گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کہتا ہے میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا کہا بلاؤ اس کے بیٹے کو آمی کیا مسئلہ ہے آپ کا کہا اس نے میرے تین حق ادا نہیں کیے تو میں اس کی عزت کیسے کروں کہا آپ کے کون سے حق ہے کہا پہلا حق یہ تھا کہ میری ماں نے ایک تلاش کرتا میرے باپ نے رکاصہ رکس کرنے والی کے ساتھ شادی کی اس نے میرا حق نہیں دیا میرا حق تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا وَسَنَّانِ جُعْلَ اس نے میرا نام جُعْل رکھا ہے اور جُعْل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاست میں پلتا ہے اس نے میرا حق ادا نہیں کیا میرا تیسرا حق یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن پڑھا تھا اس سے پوچھو آج تک مجھے اس نے قرآن کے بارے میں کہا ہے تین میرے حق تو اس نے دیا نہیں ہے اور اپنے حقوق کی یہ بات کر رہے ہیں خیر اس کو تو عدب سکھایا ساتھ اس کے باب کو بھی عدب سکھایا ذمہ داری ہے یہ اس وقت تک ذمہ داری اداری ہوتی جب تک انسان خود نماز دی بڑھتا وَعَاجِنَ الزَّكَا اور زکاة کو ادا کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے وَعَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے بچہ جب دنیا میں آ جائے اس سے پہلے بھی اس کے لئے دعائیں ہوتی ہیں چھ مہینے کا بچہ عبداللہ بن مبارک کے پاس باپ آیا کہا میرے بچے کے لئے دعا کیجئے کہتے ہیں لیٹ ہو گئے ہو لیٹ ہو گئے ہو کہا بھی تو چھ مہینے کا کہا جنہوں نے دعائیں کرنی اور کروانی ہوتی ہیں وہ بچے کے آنے سے چھ سال پہلے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کل کو میری شادی ہو مجھے بچہ وہ دینا جو دنیا کا امام بنے یہ انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وَعَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ بچے کی پربرش میں سب سے پہلا اصول اس دن کا انتظار کرنا شایئی عورت کو میرے بچہ بولے کب اس کی زبان پہ پہلا حرف آئے تو لا الہ الا اللہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دیا تو ابھی اس نے معمولی سی بات کرنا شروع کی تو انگلی کو پکڑ دی آسمان کی طرف کرتی اور کہتی بیٹے کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے انگلی سے اشارہ کیوں کروایا عقیدہ بھی درست رہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش والمستوی ہے کہو بیٹا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت دی جائے اللہ کی پہچان کروائی جائے اللہ تعالی کی محبت اولاد کے دل میں ڈالی جائے اللہ تعالی کے فرامین کو سکھایا جائے اور اللہ تعالی کی عذابوں سے ڈرائی جائے یہ اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی رسول کی اطاعت کیا ہے اللہ کی رسول نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو اس اس طرح تربیت دینی ہے انہاں کام کی روشنی میں تربیت دی جائے اور اگر بیٹی ہے تو سب سے پہلی تربیت ماں کے اندر اگر حیا اور پردہ ہوگا تو یہ بیٹی کے اندر بھی آئے گا والدین اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے اگر والدین دف بجانے والے ہوں تو اولادیں تو پھر رکس کرنے والے ہی پیدا ہوتی ہیں لیکن اگر باب حلال کمائی کرنے والا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہے تو پھر امام بخاری بھی پیدا ہوتے ہیں پھر امام شافعی بھی پیدا ہوتے ہیں پھر امام احمد بن حمل بھی پیدا ہوتے ہیں یہ اس وقت جب والدین کے تخیلات اور تصورات میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تیسری ذمہ داری عورت کی ذمہ داری یہ ہے جو مسلمان عورت ہیں اسے معاشرے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ صحابیات کی زندگی ہے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیٹی آئی نہیں ہے سیدہ فاطمہ گھر کی صفائی بھی کرتی تھی کھانا بھی پکاتی تھی وستقت بالقربہ مسکیزہ اٹھا کے لاتی چشمے سے پانی بھر کے حتی اسرق بنحریہ اس کے کندوں پہ نشان بن گئے تھے اور وجرق بالرحا چکی خود چلایا کرتی تھی حتی اسعب یلیہ اس کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے تھے یہ وہ عورت ہے سیدہ دونیسائی اہل الجنہ جو جنتی عورتوں کی سرتاج ہے اگر وہ کام کر سکتی ہے اگر وہ خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے اگر وہ خدمت کو اپنا امتیاز سمجھتی ہے تو ایک مومن اور مسلمان عورت کا یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتی میرا خامد نماز پڑھے گا میرا بیٹا نماز پڑھے گا میرا بھائی میرا باپ نیکی کا کام کرے گا میں اس کے عجر میں اس طریقے سے بھی شریک ہو سکتی ہوں کہ میں کھانے کا احتمام کروں اور ان کی خدمت کروں یہ مزاد جب تک معاشر میں نہیں آتا عورت ذمہ داری ادا نہیں کرتی معاشر کے اندر وہ شان و شوقت نہیں واپس آئے گا یہ صحابہ اکرام کی دور میں تھا چوتھی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات کو یہ سبق دے دیا تھا کہ تم دین کی دعائیہ ہو یہ دعوت کے ذمہ داری خیرخواہی کے ذمہ داری حمدردی کے ذمہ داری یہ عورت کے ذمہ داری ہے اپنے گھر میں نیکی کی بات اپنے اڑوس پڑوس میں نیکی کی بات اپنے تعلق والیوں کے ساتھ نیکی کی بات دیکھئے ام شرائق ایک عورت ہے ام شرائق کبھی اس کو دعوت دے رہی ہے کبھی اس کو دعوت دے رہی ہے کافروں کو پتہ چل گیا اس کے ہاتھوں کو بھی باندیا گیا اس کے پاؤں کو بھی باندیا گیا اس کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا سخت دھوپ پانی کا مشکیزہ سامنے ہے کہ یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائے اس کو پانی نہیں دینا یہ کون سے ہمارے قبیلے سے غلط عورت نعوذ باللہ بن گئی ہے یہی رویہ آج ہیں اور کیا ہوا اس عورت نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی کہا میرے مالک تیرے دین کے لئے ہے اور حدیث یہ بتاتی ہے آثار یہ بتاتے ہیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں پاؤں بنے ہوئے ہیں اور ہلکان ہے پیاس سے سخت دھوپ میں کڑی ہے اتنی عارضوں کی اتنی تمنہ کی اللہ حضرت جلال نے سفید رسی سے باندھا ہوا ایک ڈول آسمان سے اتار دیا کہتی ہیں میں نے آنکھ اٹھائی تو صرف دھوپ نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ بتا نہیں ہے کہ ہاتھ کھلے کیسے مجھے کچھ بتا نہیں ہے بس میرے ہاتھ میں ڈول ہے میں نے پانی پیا اپنے اوپر بھا لیا دشمنوں نے دیکھا کون سے دشمن اپنے گھر والے کون سے دشمن اپنے قبیلے والے کافر نے کہا کس نے پانی زائع کر دیا آ کے دیکھا تو مشکیزے تو اسی طرح سرب مہر تھے یہ سرب مہر جو تھے وہ مشکیزے تو کھلے نہیں اس بات کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو گئے ایک عورت بہت بڑا کام کر سکتی ہے اگر اس کو اللہ عزو جلال کی توفیق مل جائے کس طرح وہ عورتی تھی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے ابو جہل کے بیٹے کوہر کا سرغنہ ہے جب وہ کشتی پہ بیٹھا بیوی اللہ کی رسول کے پاس آئیں اللہ کی رسول اگر آپ کی اجازت دے تو میں اکرمہ کو آپ کے پاس لے آتی ہوں آج بھی ہونا شاہیے کسی عالم کے پاس لے جاؤ کسی سمجھدار کے پاس بیٹھا کہ اس کو سمجھا دو اس کے پاس چلے جاؤ کہ اس کو ہدایت کی بات بتائیں مواقع بنانے شاہیے وہی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بنے کس کے بیٹے ہیں ابو جہل کے بیٹے ہیں کس کی کا وجہ تھی کس کی کوشش تھی بیوی کی کوشش تھی اللہ عزو جلال نے یہ کام عورتوں سے بھی لیا اور اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے جو کام اللہ تعالی نے آسی علیہ الصلاة والسلام سے لیا کس طرح اس کے ہاتھوں پہ میکھیں کس طرح اس کے پاؤں پہ میکھیں اور قرآن کیا کہتا ہے وہ یہ کہتی تھی اللہ میں نے صدارتی محل چھوڑ دیا ہے چار ہزار غلام چھوڑے ہیں جو آنکھ کے جو اشارہ اب روپے ہر کام کرنے کے لئے تیار ہیں میرے مالک میری صرف ایک ہی خواہش ہے رب بندی عندک بیتا في الجنہ ونجنی من فرعون وعمل ونجنی من القوم الظالمین لمحل تو میں نے چھوڑ دیئے صرف ایک گھر اپنے پڑوس میں مجھے جنت میں دے دینا صرف صحیحہ کی روایت ہے جب اس کی روح قبض کرنے لگے فرشتے فکشفہ فکشف عن بیتیہ اللہ حضر جلال نے اس کے گھر سے پردہ ہٹایا اور جنت میں اس کا گھر اسے دکھا دیا ادھر اس نے گھر کو دیکھا مسکرائیں اور ساتھ اس کی روح پرواز کر گئے یہ قربانی آنے نہیں پڑتی ہیں بات بات میں انسان کو سبق ملتا ہے بچہ قاری صاحب کو قرآن سنا رہا ہے ایک غلطی آئی دو غلطی آئیں رونے لگ گیا استاد نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں اب دوبارہ کوشش کرو غلطی نہیں آئے گی وہ وہاں سے اٹھا واپس اپنی جگہ پہ گیا رونے لگ گیا ایک دوست نے کہا پھر کیا ہوا استاد نے مارا ہے کچھ کہا ہے کہتا نہیں رو ہی جا رہا ہے استاد پھر اٹھا بیٹا آپ کو کسی نے کچھ مارا کہا نہیں تو کیوں رو رہے ہو کہا میری ماما نے کہا تھا بیٹا اچھی طرح سبق یاد کیا کرو ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں تیرا رب کہے گا اقرع ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھییں چڑھتا جا میں اس لئے نہیں رویا کہ غلطی آئی ہے میں اس لئے رو رہا ہوں اگر قیامت کے دن جنت کی سیڑھییں چڑھتے چڑھتے مجھے بھول گیا تو میں پھر چڑھوں گا کیسے کس نے سکھایا ہے یہ ماں نے وہ میسیج ڈالا اس کے ذہن میں اور اس بات بھی فکر مند ہے اللہ حضرت جلال سے دعا ہے رب تعالی ہر اس کام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے اللہ حضرت جلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے دین کی صحیح فہم عطا فرمائے قرآن کے ساتھ جڑھنے کی توفیق دے قرآن کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے پرصدکہ اجاریہ بنائے والدین کی دست و بازوں بنائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی جھولیوں کو بارونک بنا دے صاحبِ مال ہیں تو رب تعالیٰ اور ان کے مال میں برکت فرمائے حاصلوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حرام کی عمیزت سے بچائے بے روزگار کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے اور مقروض کے غیبے خزانوں سے مدد فرمائے مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایمان والی صحت والی خوشی والی لمبی زندگیتہ فرما کوئی روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو رب تعالیٰ ان کی بیماریاں کو شیفاؤں میں بدل دے خلال عالمین جس کا دین کے لئے یہاں جمع ہے ہمیں جنت الفردوس میں والدین اور اولادوں اور بہنبائیوں کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمانا اور اپنے دیدار کے مستحق بنانا اور میں آخر میں دعا دو ہوں جب حاجی حج پہ جاتے ہیں سب لوگ حاجیوں کے لئے ہی دعا کرتے ہیں پائلٹ کے لئے کوئی بھی دعا نہیں کرتا حالانکہ اگر پائلٹ سو گیا تو کسی میں بھی نہیں پہنچنا تو میں دعا گو ہوں یہاں کی منتظمین کے لئے جنہوں نے انتظام و انسرام کیا اللہ حضر جلال ان کے دنیا اور آخرت میں کروڑہ برکتوں سے نمازے عزتوں سے نمازے اور شانوں سے نمازے اور قیامت کے دن یہ عمل ان کے لئے توشہ آخرت بنائے اور اس طرح کے دیگر عامال کو میں اللہ شرف قبولیت سے نمازے اور اللہ حضر جلال ہم سب سے راضی ہو جائے و آخر دعوانا الحمدللہ شعب العالمين